اسلام علیکم ناظرین آپ کا اے ایف نیوز اردو میں خیل مقدم ہیں آج کی خبریں اسلامی سینٹر جلال باغ سنگاریڈی میں جناب ڈاکٹر محمد عثمان صدر ملی فورم تلنگانہ سٹیٹ کے خیادت میں تمام مکتب فکر کے افراد کا ایک خصوصی اجلاس منخفض کرتے ہوئے سنگاریڈی ظلائے سطح پر ملی فورم تشکیل دی گئی جس میں جناب محمد عبدالوحید کو بحیثیت صدر ملی فورم جناب عارف احمد عزیزی نوری کو نائب صدر مولانا خمر العالم خاسمی نائب صدر مولانا ابراہیم خان نائب صدر سید شانباز نائب صدر اور محمد مختار حسین کو کنوینر کے علاوہ دیگر اراکین فورم کا انخواد عمل میں آیا اس اجلاس کا آغاز شیخ عارف الدین کی تلاوت ترجمانی سے ہوا جناب محمد اظہر میڈیا سیکریٹری نے ملی فورم کے اغراض و مخاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ زل سنگارڈی میں ملی فورم کی تشکیل کا اہم مقصد امت مسلمہ کے جان و مال کا تحفظ کرنا اور ترخی کے سمتگامزان کرنا اسلامی تہذیب سے اپنی وابستگی کو مضبوط کرنا امت متحد ہو کر حالات پر غور فکر کرتے ہوئے حالات کا مخابلہ کرنا مظالم اور زیادتوں کا جائز طریقے سے مخابلہ کرنا ملت میں اعتحاد پیدا کرنا اور ملی فورم کی یہ کوشش ہوگی کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے مولانا حافظ ابراہیم خان نے کہا کہ عموماً تین اہم مسائل ہوتے ہیں جیسے مسلکی ملکی اور ملی مسائل ان تینوں مسائل پر غور و فکر کرتے ہوئے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے عارف احمد عزیزی نوری نے بھی خطاب کیا اس موقع پر نازم زلا محمد امجد پٹیل ایم جی انور محمد عبدالغفار خمر الدین بخاری ظلفخار علی منیر شیخ وسی الدین ایم جی خادر محمد عبدالوحید حیدری واحد خان میر امجد علی محمد مجیب الدین محمد معیز الدین اخیل عارفی اور محمد کریم صدر آئیٹا کے علاوہ دیگر موجود تھے